السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی آپ دیکھ رہے ہیں بس میں استاذ زمن امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو شاد و آباد رکھے دوستان محترم ایک جلسے میں سید امین القادری صاحب قبلہ تقریر فرما رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں اور اس خطاب میں حضرت امین القادری صاحب قبلہ نے سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے اگر اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو وہ سیدنا سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو دیکھے آپ کے جلوہ کو دیکھے غوث عاظم کے جلوہ میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے اور بھی بہت ساری کرامات جو ہے سیدنا سرکار غوث عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امین القادری صاحب قبلہ نے اس جلسے کے اندر بیان کی لیکن دوستان محترم آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ باتیں جو ہیں نا کچھ لوگوں کو پچھتی نہیں ہیں کچھ لوگوں کو یہ باتیں حضم نہیں ہوتی چونکہ ان کی پاچن کریہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے ان کا عقیدہ اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ ان کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی ہیں اور ایک چینل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس نے احمد نقشبندی صاحب قبلہ کی اور بھی کئی علماء اکرام کی اس نے ویڈیوز اپنے چینل پر دکھائیں اور اس نے دکھایا کہ دیکھو امین القادری یہ جھوٹ بول رہے ہیں امین القادری جھوٹے ہیں مکار ہیں اور یہ اللہ کے دشمن ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں اور جو ہے اسلام کے دشمن ہیں یعنی اس نے یہ عاروب لگایا کہ امین القادری جھوٹ بول رہے ہیں چونکہ دوستان محترم ان لوگوں کو اللہ والوں کی جو ہے کرامات یا اللہ والوں کے عظمتیں ان کے مرتبے ان کے مقام ان لوگوں کو بالکل بھی حضم نہیں ہو پاتے اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف اس بات سے چڑھ ہے کہ علماء اکرام شان اولیاء اکرام کو کیوں بیان کرتے ہیں تو بھائی شان اولیاء اکرام بیان کرنا یہ مومنوں کا حصہ ہے مومنوں کا خاصہ ہے اور یہ مومنوں کے ہی حصے داری ہے جو اولیاء اکرام کی عظمتیں ان کی رفاتیں بیان کرتے ہیں اب تمہیں حضم نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے بہرکائف دوستان محترم میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب قبلہ نے عظمت سرکار غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطاب فرمایا اور اس میں رشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے اللہ کی قدرت کے نظارے کرنے ہیں تو وہ سرکار غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوہ کو دیکھ لے کرامات کو دیکھ لے آپ کی عظمتوں کو دیکھ لے انشاءاللہ جو سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو دیکھے گا رفتوں کو دیکھے گا اور سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوہ کو دیکھے گا تو یقین مانو کہ اس کو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ مقام یہ رفات اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بخشی ہے دوستان محترم اب میں آپ سے جو پوائنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کے چینل کا نیم ہے اور آپ اس کے چینل پر جائیں اور آپ جا کر اس کے چینل کو رپورٹ کریں تو آپ جب اس کے چینل پر رپورٹ کریں گے تو اس کا چینل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور جب چینل بند ہو جائے گا تو اس کا موہ بھی بند ہو جائے گا ویسے تو دوستان محترم بھی یہ دور ایسا خطرناک دور ہے یہ دور اتنا پرفتن دور ہے اور یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ اگر ابلیس بھی آ جائے اور وہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں ابلیس ہوں بستی میں سے کوئی میرا مرید ہونا چاہتا ہے بستی میں سے کوئی میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہے تو آج اتنا خطرناک دور ہے پھر بھی اس بستی میں سے ایک دو فرد ایسے نکل آئیں گے کہیں گے کہ ہاں ابلیس جی ہمیں آپ اپنا مرید کر لو دوستو اس کے چینل پر جب میں نے جا کر دیکھا تو اس کے چینل پر جو بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہے وہ صرف جو ہے علامہ اکرام کے مخالف ہی ویڈیوز ہیں علامہ اکرام کی توہین ہی کرتا ہے یہ اور اس کا کام ہی صرف اتنا ہے پھر بھی اس کے اوپر جو کمنٹے آتی ہیں نا بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سباناللہ ماشاءاللہ سباناللہ اس طرح کی کمنٹے آپ کو بہت ساری وہاں مل جائیں گی بہرے کیف میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پروہ دگار عالم ہم سب کو اولیاء کاملین کی محبت میں جلائے اسی محبت میں اٹھائے فیلحال اس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور یاد رکھیں اس کے چینل کو رپورٹ ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ